انڈیا کا زیر انتظام کشمیر بندی شوکی زد میں دنیا کے سب سے زیادہ فوج زدہ خطوں میں سے ایک یہاں آیت پابندیوں کی مثال نہیں نہیں لوگوں کی مایوسی اب بے خوفی میں بدل رہی ہے گزشتہ ہفتے سینگر میں اندرونے شہر کی ان گلیوں میں سینکڑوں مظاہرین نے مارچ کیا اور انڈیا مخالف نارے بلنک کیا انٹرنیٹ اور موبائل فون اب بھی موت تل ہے کشمیر کی خصوصی حیثت ختم کرنے کے انڈین حکومت کے فیصلے نے لوگوں کے غز و غزب کو لڑکا رہا ہے ہم اس کی بلکل مضمت کرتے ہیں بلکل مضمت کرتے ہیں یہ بلکل ہونا نہیں چاہیے اگر یہ ہو گیا تو ہر ایک کیا ہاتھ میں گن ہوگا کومنکیشن سسٹم بھی انہوں نے بٹھا دیا ہے باہر ہمارے بھائی بھی پڑ رہا ہے نہ ان سے رابطہ ہو رہا ہے کسی کو بھی کسی گارے میں کچھ بھی اگر کوئی مرے گا بھی تو تب بھی پتا نہیں چلے گا وان فوٹی فور لگا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ جو لوگ احتجاج میں شریک نہیں وہ بھی زد میں آئے سات برس کی منیفہ نظیر کی دائیں آنکھ مبینہ طور پر عیدالعظہ پر گولی لگنے سے زخمی ہوئی مختلف اطلاعات کے مطابق دو سے چار ہزار افراد کو اسیر بنایا گیا ہے پروین کہتی ہیں ان کا بیٹا بھی اسیروں میں شامل ہے ان کے بقول سیکیورٹی اہلکار اسے آدھی رات کو جنوبی کشمیر سے اٹھا کر لے گئے انہوں نے رات کو تین بجے دروازہ کھٹ کھٹ آیا انہوں نے کہا دروازہ کھولو ورنہ ہم توڑ دیں گے انہوں نے میرے بیٹے پر بندوقیں تان لی جاتے وقت انہوں نے کہا کہ وہ جلدی اسے چھوڑ دیں گے اس کے بعد سے میں نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا ایک متنازع قانون کے تحت عام سیاستدانوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے یہ قانون بغیر کسی جرم کے دو برس تک قید میں رکھنے کی اجازت دیتا ہے مرکز میں ایک ہی جماعت ہے جو حضب اختلاف کو پابندے سلاسل کر رہی ہے ہاں وہ حکمرہ جماعت ہے اسے فیصلے کرنے کا حق ہے مگر حضب اختلاف کی جماعتوں کو ان فیصلوں سے اختلاف کا بھی حق ہے جو وہ نہیں کرنے دے رہی یہ سیدھا سیدھا جمہوریت کا قتل ہے شاید یہ لفاظی لگے مگر ہو یہی رہا ہے خطے میں غم غصہ بڑھ رہا ہے جس کا نتیجہ مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھردوں کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے حکمرہ بی جے پی ان قدغنوں کے دفع میں کہتی ہے کہ تشدود روکنے کے لیے یہ ضروری ہیں یہ غیر معمولی اختلافات ہیں ایسا عام طور پر نہیں کیا جاتا مگر یہ حالات بھی تو غیر معمولی ہیں مگر کیا جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے آپ جمہوریت میں بعض اوقات ایسا کر سکتے ہیں دیکھیں مقصد یہ نہیں ہے کہ پوری آبادی کو مواصلاتی سہولتوں سے محروم کر دیا جائے باقی ملک اور دنیا سے ان کا رابطہ منقطع کر دیا جائے بلکہ اس کا مقصد ہنگامی صورتحال کو قابو میں رکھنا ہے کشمیر اور انڈیا کے تعلقات کئی اشروع سے مشکلات کا شکار ہیں حالیہ بے چیننگ فیصلہ کنگھڑی ثابت ہو سکتی ہے لابا پک رہا ہے ایسے میں کشیدگی کے جلد خاتمے کا کوئی امکان نہیں موسیقی